بسم اللہ الرحمن الرحیم بلڈ پیشر چیک کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ آپ اپنے گھر میں کس طرح بلڈ پیشر چیک کر سکتے ہیں بلڈ پیشر چیک کرنے سے پہلے میں آپ کو بلڈ پیشر کے آلات کے بارے میں یعنی وہ آلات وہ ڈیوائسز جو کہ بلڈ پیشر چیک کرنے میں استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے بلڈ پیشر چیک کرنے کے لیے جو آپریٹس چیوز ہوتا ہے اس کو عام زمان میں بی پی آپریٹس یا میڈیکل لیکوینج میں اسفگمو میانومیٹر کہتے ہیں اسفگمو میانومیٹر تین طرح کے ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو عام طور پر بی پی آپریٹس اسپیشلی ڈاکٹرز کی اوپی ڈیز میں یا ہسپیڈل میں استعمال کیا آتا ہے وہ مرکری اسفگمو میانومیٹر ہوتا ہے مرکری بی پی آپریٹس کے اندر جو میٹر استعمال ہوتا ہے اس کے اندر مرکری کا کولم استعمال کیا آتا ہے دوسرے قسم کا بی پی آپریٹس جسے ہم انیروائیڈ بی پی آپریٹس کہتے ہیں اس کے اندر یہ ڈائل استعمال ہوتا ہے اور تیسرا اسفگمو میانومیٹر یا تیسرا بی پی آپریٹس الیکٹرونک ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو اسٹیتوسکوپ کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے علاوہ بلیڈ پریشر چیک کرنے کے لیے ہمیں ایک اسٹیتوسکوپ چاہیے ہوتی ہے جو کہ آپ باسانی حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بی پی آپریٹس کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں بی پی آپریٹس دراصل تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے اس کا کف ہوتا ہے جس کو ہم بازو کے ارد گرد بائنڈ کرتے ہیں یا بھنتے ہیں اس کے بعد اس میں ایک بیلون یا پمپ استعمال ہوتا ہے جس کے ذریعہ ہم ائر کو کف کے بلیڈر کے اندر فل کرتے ہیں اور تیسرے نمبر پر یہ میٹر ہوتا ہے جس کے اندر ہم بلیڈ پیشر کی ریڈنگ دیکھتے ہیں اس میں سب سے اہم جو ہوتا ہے وہ یہ کف ہوتا ہے کف جو ہے وہ دراصل کسی بھی فیبرک کا بنا ہوتا ہے لیکن کف کے اندر ایک ربڑ کا بلیڈر ہوتا ہے اگر آپ محسوس کریں تو آپ کو ایک ربڑ کا بلیڈر اس کے اندر محسوس ہوگا اس ربڑ کے بلیڈر کے اندر ہم ہوا فل کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہم بلیڈ پیشر معلوم کرتے ہیں ایک عام انسان میں جن کا وضع نورمل ہوتا ہے ان کے بازو کا سرکم فریس یعنی بازو کا کتر جو ہے وہ نورمل ہوتا ہے اس کے اندر کف کے اندر موجود اس بلیڈر کی لمبائی تیس سنٹی میٹر اور اس کی چوڑائی جو ہے ویٹس جو ہے وہ بارہ سے چودہ سنٹی میٹر ہوتی ہے لیکن وہ افراد جن کا وضع زیادہ ہو ان کے بازو کا سرکم فریس یعنی بازو کا کتر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور نورمل کف ان کے بازو کے گرد بہ آسانی ہم ریپ نہیں کر سکتے یا باندھ نہیں سکتے اس کے علاوہ ایک تیسرے قسم کا کف ہوتا ہے جو کہ ہم چھوٹے بچوں کے اندر استعمال کرتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے اندر عمومت یہ کف استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان کے بازو کے گرد یہ بہ آسانی باندھا جا سکتے ہیں ان کف کو بہ آسانی ہم بی پی آپریٹس میں تبدیل کر سکتے ہیں اب میں آپ کو انسانی بازو کی ساخت یعنی این آٹمی کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو بلڈ پیشر چیک کرنے میں آسانی ہو ہمارا بازو دراصل دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک اپر آرم یعنی اوپر والا بازو اور ایک فور آرم یعنی نیچے والا بازو ان دونوں حصوں کے درمیان ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم کیوبائٹل فوسا کہتے ہیں جو کونی کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے اس کو ہم کیوبائٹل فوسا کہتے ہیں اسی کیوبائٹل فوسا میں ایک چھوٹی سی لائن اگر آپ غور سے دیکھیں آپ کو نظر آئے گی اور اس لائن کو ہم انٹی کیوبائٹل کریز کہتے ہیں اس کو آپ یاد رکھئے گا تاکہ میں جب بلڈ پیشر چیک کرنے کے بارے میں بتاؤں گا تو اس کا یاد ہونا آپ کو ضروری ہے تو یہ لائن جو کیوبائٹل فوسا پر ہوتی ہے اس کو ہم انٹی کیوبائٹل کریز کہتے ہیں ہمارے بازو میں دو طرح کی پلسز یعنی دو طرح کی نبز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بلڈ پیشر چیک کرنے سے پہلے معلوم ہونی چاہیے پہلی پلس ریڈیل پلس ہوتی ہے جس کو ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں آپ اپنی چار انگلیوں کو بریز کے انگوٹے کے اوپر رکھ کر تھوڑا سا اوپر کی طرف سلائٹ کریں تو آپ کو ہاتھ سے تھوڑا سا اوپر ایک نبز محسوس ہوگی ایک پلس فیل ہوگی جس کو ہم ریڈیل پلس کہتے ہیں دوسری پلس بریکیل پلس کہلاتی ہے اس کو ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں ہم پھر اپنی چار انگلیوں کو چھوٹی انگلی مریض کی چھوٹی انگلی کو اوپر رکھ کر تھوڑا اوپر سلائٹ کرتے جلے جائیں اور اس انٹی کیو بائٹل کریس پر لائیں تو یہاں پر ہمیں ایک نبز محسوس ہوگی یا پلس محسوس ہوگی جس کو ہم بریکیل پلس کہتے ہیں تو بازو کی انوٹمی یا بازو کی ساخت کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں اپر آر مینی اوپر والا بازو فور آر نیچے والا بازو ان دونوں کے درمیان اس حصے کو ہم کیو بائٹل فوسا کہتے ہیں اس کیو بائٹل فوسا کے اوپر ایک چھوٹی سی لائن آپ کو نظر آتی ہے جس کو ہم انٹی کیو بائٹل کریس کہتے ہیں اس انوٹمی کو بازو کی ساخت کو یاد رکھئے گا تاکہ بلڈ پیشر چیک کرنے میں یہ آپ کو بہت مددگار ثابت ہوگی اب میں آپ کو کچھ سٹیپس بتاتا ہوں جو کہ بلڈ پیشر چیک کرنے سے پہلے ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ہمارے بلڈ پیشر کی ریڈنگ بلکل درست ہے سب سے پہلے مریض جس کے آپ کو بلڈ پیشر چیک کرنا ہے اسے بلڈ پیشر چیک کرنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے تک نہ تو اس نے سموکنگ کی ہو یعنی سگریٹ کے استعمال کیا ہو نہ ہی تمباکوں کے استعمال کیا ہو اور نہ ہی اس نے کسی قسم کی کیفینیٹڈ ڈرنک یعنی کہ چائے کافی یا گھاوہ پیا ہو کیونکہ یہ اگر مریض چیزیں استعمال کریں گے بلڈ پیشر چیک کرنے سے آدھا گھنٹے پہلے تک تو ان کی بلڈ پیشر کی ریڈنگ درست نہیں آئے گی دوسرے سٹیپ مریض بلڈ پیشر چیک کرنے سے پہلے تقریباً پانچ سے دس منٹ تک چیئر پہ کرسی پہ آرام سے کمفرٹیبلی بیٹھا ہو اور اس کی جو بیک ہے وہ چیئر کی بیک پہ آرام سے رکھی ہو تاکہ مریض بلکل کمفرٹیبل اور ریسٹنگ حالت کے اندر ہو تیسرے سٹیپ جب آپ مریض کا بلڈ پیشر چیک کریں تو اس کا اپا رارم یعنی اوپر والے بازو کے اوپر سے آستین اوپر کر لیں تاکہ اس سے پر کسی قسم کی کوئی کلودنگ نہ ہو اب آپ بہ آسانی مریض کا بلڈ پیشر چیک کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بلڈ پیشر چیک کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ یہ کف لیں اور کف کے اندر جو بلیڈر والا حصہ ہے یعنی جس کے اندر ربڑ کا بلیڈر ہے اس کو آپ محسوس کریں اور اس کے اندر آپ کو ایک ربڑ کے جس حصے پر ربڑ کا بیلون ہے وہاں پر آپ کو ایک لائن نظر آئے گی ہے یا بعض بی پی اپریٹس میں یہاں پر آپ ایرو کا نشان یعنی تیر کا نشان نظر آئے گا یہ لائن اور اپر آرم یعنی اوپر والے بازو کا سینٹر یعنی اور یہ لائن ایک جگہ پر ہونی چاہیے ہیں تمام کلودنگ ہٹا دی ہیں اور اس لائن کو ہم نے بازو کے اپر آرم کے بالکل سینٹر میں رکھا ہے اس کے بعد آرام سے اس کو ہم ریپ کر دیں یا باندیں اور کف باندھتے ہوئے ہم ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ کف کا جو نچلا بورڈر ہے یا لوور بورڈر آف دا کف ہے وہ انٹی کیو بائیڈل کریس سے تقریباً دو اشاریہ پانچ سینٹی میٹر اوپر ہونا چاہیے آپ کو لائپنے کی ضرورت نہیں ہے اب اندازے سے اس کو انٹی کیو بائیڈل کریس سے کم سے کم دو اشاریہ پانچ سینٹی میٹر اوپر رکھیں آپ یہ بیلون کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑیں اور دوسرے ہاتھ سے ایک ہاتھ کی ان چار انگلیوں سے آپ انگوٹھے سے اوپر جائیں اور یہاں پر ریڈیل پلس کو محسوس کریں جب آپ کو ریڈیل پلس محسوس ہو تو آپ اس بلیڈر کے اندر ائر فل کرنی شروع کریں یعنی ہوا بھرنی شروع کریں یا اس کو انفلیٹ کرنا شروع کریں انفلیٹ کرتے ہوئے آپ ان چار انگلیوں سے ریڈیل پلس کو محسوس کریں اور اپنی نظر میٹر کی اوپر رکھیں اور جہاں پر آپ کو محسوس ہو کہ یہ آپ کو پلس محسوس ہونی بند ہو گئی ہے تو وہ آپ کا اوپر والا بلڈ پیشر یعنی کہ سسٹولک بلڈ پیشر ہے تو اس مریض میں مجھے پلس محسوس ہونی ایک سو بیس میلی میٹر آف مرکری پر ختم ہوئی ہے تو اس طرح اس پیشنٹ کا سسٹولک بلڈ پیشر یعنی اوپر والا بلڈ پیشر ایک سو بیس ہے اس کے بعد ہم اس کو ڈیفلیٹ کریں یعنی اس میں سے ہوا کو ہم نکال دیں اور کم سے کم پندرہ سے تیس سیکنڈ تک یعنی کم سے کم آدھے منٹ تک ہم انتظار کریں اس کے بعد ہم بلڈ پیشر کو اسٹیتسکوپ سے چیک کریں گے ابھی ہمیں جو بلڈ پیشر حاصل ہوا ہے وہ اوپر والا بلڈ پیشر یعنی سسٹولک بلڈ پیشر حاصل ہوا ہے اور جب ہم بلڈ پیشر کو اسٹیتسکوپ سے چیک کریں گے یعنی آسکر ٹیٹری میتھر سے چیک کریں گے تو اس کے اندر جب ہم بلیڈر کو انفلیٹ کریں گے یعنی اس کے اندر جب ہوا بھریں گے تو وہ ہم پہلے طریقے سے حاصل کردہ بلڈ پیشر سے تقریباً تیس میلی میٹر مر آف مرکری ہوا زیادہ فل کریں گے جس طرح اس پیشنٹ کے اندر ہمیں پیلپیٹری میتھر یعنی پہلے طریقے سے حاصل کردہ بلڈ پیشر سسٹولک بلڈ پیشر ایک سو بیس تھا تو جب ہم اسٹیتیسکوپ سے چیک کریں گے تو اس کے اندر جو ہم ہوا بھریں گے یا ائر انفلیٹ کریں گے وہ ایک سو پچاس ہوگی یعنی پہلے طریقے سے حاصل کردہ بلڈ پیشر سے تیس زیادہ جب آپ اسٹیتیسکوپ سے بلڈ پیشر چیک کریں گے تو اسٹیتیسکوپ کو بریکیل پلس کی اوپر رکھیں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بریکیل پلس ہم کیسے محسوس کرتے ہیں اپنی چار انگلیوں کو چھوٹی انگلی پر رکھ کر اوپر سلائٹ کریں گے اور یہاں پر انٹی کیو بیٹل کریز پر ہمیں پلس محسوس ہوگی جو کہ پریکیل پلس ہوتی ہے اس جگہ پر ہم اسٹیتیسکوپ کا چیسٹ پیس رکھیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم ہوا بھریں گے جو کہ پہلے سے حاصل شدہ بلڈ پیشر سے تیس زیادہ ہوگی پہلے حاصل شدہ طریقے سے ہمیں جو اس پیشنٹ کا بلڈ پیشر حاصل ہوا تھا وہ ایک سو بیس تھا اب یہاں پر ہم ہوا بھریں گے اس کے بعد جب ایک سو پچاس تک ہوا پہنچ جائے گی تو آہستہ آہستہ ہم ہوا کو ریلیس کرنا شروع کریں گے اور اسٹیتیسکوپ سے آواز سننے کی کوشش کریں گے اور جہاں پر ہمیں یہ آواز محسوس ہوگی وہ ہمارا اوپر والا بلڈ پیشر ہوگا یعنی کہ سیسٹولک اس پیشنٹ میں ہمیں سیسٹولک بلڈ پیشر ایک سو بیس اس پیشنٹ میں ہمیں پہلی آواز ایک سو بیس پر آئی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو ہم ہوا کو ریلیس کرنا شروع کریں گے اور جہاں پر ہمیں آواز آنی بند ہوگی وہ اس پیشنٹ کا ڈائیسٹولک بلڈ پیشر یعنی نیچے والا بلڈ پیشر ہوگا اس پیشنٹ میں مجھے آواز آنی ستر کے اس پیشنٹ میں مجھے ستر پر آواز آنی بند ہوئی ہے تو اس طرح اس پیشنٹ کا ڈائیسٹولک بلڈ پیشر ستر ہے اس کے بعد ہم پورا ائر کو ڈیفلیٹ کریں گے یعنی پوری طرح سے ہوا کو بلڈ پیشر سے نکال دیں گے تو اس پیشنٹ کا بلڈ پیشر جو ہے وہ سسٹولک یعنی اوپر والا ایک سو بیس اور نیچے والا یعنی ڈائیسٹولک ستر ہے اب ہم تقریباً دو منٹ انتظار کرنے کے بعد اس پیشنٹ کا بلڈ پیشر دوبارہ چیک کر سکتے ہیں تاکہ ہماری ریڈنگ کنفرم ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو بی پی کف کو نکال دیں گے ایک بات بتانا میں آپ کو ضروری سمجھتا ہوں جب بھی آپ پیشنٹ کا بلڈ پیشر چیک کریں کہ اس کا ہاتھ ریسٹنگ کنڈیشن میں آرام دے حالت میں ٹیبل پر رکھا ہو اور یہ انٹی کیو بائٹل کریز اس کے ہرٹ کے لیبل پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انٹی کیو بائٹل کریز یعنی یہ کیو بائٹل فوسر کے اوپر جو لائن ہے وہ ہرٹ کے لیبل کے اوپر ہیں اور ایک دوسری بات میں آپ کو یاد دھیانی کرانا چاہتا ہوں تاکہ اگر آپ اینی روائٹ یعنی میٹر والے بی پی آپریٹر سے چیک کریں تو اس میٹر کو ہمیشہ کف کے اوپر فکس کر دیں تاکہ یہ میٹر بھی ہرٹ لیبل کے برابر ہو اس طرح آپ بلڈ پیشر کی درست ریڈنگ حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بلڈ پیشر چیک کرنے کا درست طریقہ بتایا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور کسی قسم کا آپ کو کوئی سوال پوچھ نہ ہو کوئی کسٹن پوچھ نہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ